ہائی فرنڈز میں پرندرکاری فرنڈز گلوبل چیس لیگ کے سیکنڈ راؤنڈ میں ہی وشناثن آنند اور مینس کالسن کے بیچ مقابلہ دیکھنے کو ملا یہاں سی فور کے ساتھ انگلیش اوپنگ کے ساتھ کالسن نے شیم کیا آنون نے ریپلائی دیا سی فائب سیمیٹریکل انگلیش اوپننگ سے جی تری نائٹ سی سکس بیشپ جی ٹو دن جی سکس نائٹ سی تری بیشپ جی سیون ایگزیکلی سیمیٹریکل ہے یہ گیم دی سکس کونڈی ٹو نائٹ ایف سکس بی تھری اور اس کے بعد یہاں آنند کا کیسل آیا بیشپ بی ٹو اور فرنڈز یہاں اس پوائنٹ تک موشن بالکل ایک وال ہے بیشپ دی سیون نائٹ ایف تھری بی ایٹ اور اب کہیں جا کر کالسن نے کیسل کیا ای سکس دن نائٹ گیا ڈی فائی سکر پر نائٹ ایکشن راست کیا کرنے چاہیے جائے پتہ نہیں لیکن ای سکس کی اپشن کو پہلے یہاں پر بلیک نے چکا نائٹ ایکس ایف سکس چیک بیشپ ایکس ایف سکس دن ہوا ڈی فور اور یہاں اس پوائنٹ پر آنند کو ای سیون کی اپشن کو شاید کنسیڈر کرنا چاہیے تھا ڈی فون کچھ ورک کرتا ایم ناٹ شیر آباوٹ دس پہر یہاں پہلے کھلا گیا بی فائی ڈی ٹیکس سی فائی بیشپ ٹیکس بی ٹو کوئن ٹیکس بی ٹو کے بشپ ایکشن کیے پہلے ڈی ٹیکس سی فائی سی ٹیکس بی فائی ای ٹیکس بی فائی اور ایسا کرنے کے بعد یہاں اگر ہم بات کریں تو کیا یہاں سی فائیل میں کوئی ایڈوانٹیج آنند کو مل سکتا ہے دیکھتے ہیں روکٹ ایف گوز ٹو سی ون فرم وائٹ سائد تو سی فور ہوا یہاں بی ٹیکس سی فور بی ٹیکس سی فور کوئن گئی سی تری سکوئر پر اور آنند کیا اس پاؤن کو بچا سکتے ہیں مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی طرح سے اس پاؤن کو بچا جا سکتا ہے نائٹ منیور پروپلم سی کریٹ کرے گا پہلے کھلا گیا یہاں ای فائی کوئن ٹیکس سی فور ایک پاؤن یہاں ڈاؤن ہو چکے ہیں لیکن ابھی اتنا بڑا ڈیمیج نہیں ہے کوئن ای سیون اور کوئن کے ای سیون سکوئر پر آنے کا مطلب ہے یہ پاؤن ایک قدم آگے پوش ضرور ہونے والا ہے اس سے پہلے آیا موو ایچ فور کا رکٹ اپ گوز ٹو سی ایٹ اور یہاں آنند نے کوئن کے سامنے اپنے رک کو پلیس کر دیا ہے تو کالسن کی کوئن گئی ای فور سکوئر کا بشپ ایف فائی دوبارہ کوئن پر اٹیک ہے کوئن گئی ای تری سکوئر پر دین ای فور یہ موو اویٹڈ تھا نائٹ یہاں سے گیا جی فور سکوئر پر کیا کسی طرح کا خطرہ فیلال کوئی بھی نہیں ہے نائٹ بی فور اور فرنس نائٹ کے بی فور سکوئر پر آنے کے بعد کیا اگلا موو ہونے والا ہے یہ بلکل کلیر ہے تو کالسن نے پہلے یہاں رکٹ اکس سی ایٹ چیک کیا رکٹ اکس سی ایٹ ہونے کے بعد ہوا بیشپ ٹک سی فور ایک پاؤن گیا نائٹ آیا سی ٹو سکوئر پر فاکن بوت رک اینڈ کی گوین بیشپ ٹک سی ٹو کوئن ٹک سی تھری ایف ٹک سی تھری اور ایک اور لاز دینے کی کوشش کی ہے بیشوان آتھانان نے کالسن کو لیکن آلرڈی آند یہاں دو پاؤنز ڈاؤن ہو چکے ہیں پر رکٹ اکس سی ٹو کے ساتھ ایک ایڈوانٹیز تو ضرور ہے ای ٹو پاؤن پر مجھے نہیں لگتا بھی خطرہ ہے لیکن ای ٹو پاؤن پر ضرور ہے اسے دیکھتے ہوئے یہاں پہلے کالسن نے اپنے کنگ کو لیا ایف ون سکوئر پر بیشپ سی ایٹ اور بیشپ کے سی ایٹ سکوئر پر آنے کے بعد کیا بیشپ مینیور ہے ایس سیپل ایز دیکھ لیکن نائٹ ہے اس کے دیفنس کے لیے کیسے جیسے ہی آند نے اپنے بیشپ کو لیا ایسکس سکوئر پر اس کے بعد کالسن کا نائٹ گیا دی فور سکوئر پر رکھ پر اٹیک بھی ہو گیا ای ٹو پاؤن پر دیفنس بھی بن گیا رکھ گیا سی ثری سکوئر پر دین ہوا کنگ ایپ ٹو چلیے پاؤن پر دیفنس دوسرا ضروری بھی تھا رکھ ای ثری کوشش یہی رہی گی کسی بھی طرح سے اس پاؤن کو آگے نہ پوش کرنے دیا جائے شاید اس طرح کچھ گیم پلائنس ہوں گے لیکن یہاں کالسن کا نائٹ بہت روائنگ ہونے والا ہے نائٹ یا سی تو سکوئر پر رکھ پر اٹیک بنانے کے لیے رکھ گیا ای فور سکوئر پر اور رکھ کے ای فور سکوئر پر آنے کے بعد کم سے کم ای ٹو پاؤن فلحال کے لیے سیف ہو چکا ہے کیونکہ ای ثری کیلہ گیا بشپ بی سیون دین نائٹ یا بی فور سکوئر پر کنگ جی سیون دین نائٹ آیا ڈی ثری سکوئر پر رکھ ای فائیل کیوں رکھ ای فائیل کیونکہ اگلے موگ میں کیا تھرٹ تھی نائٹ کو ایسے سکوئر پر لے جاؤ جو رکھ اور بشپ دونوں پر فوق لگائے اور ایک بار یہاں نائٹ بشپ ایکشنز ہوئے تو رکھ اینڈ گیم میں کارل سن کے پاس دو پونس کی لیڈ ہوگی بہت بڑی لیڈ ہوگی رکھ آیا بی ون سکوئر پر بشپ پر اٹیک بنا بشپ گیا ڈی فائیب سکوئر پر اور فرنس یہاں اس پوائنٹ پر نائٹ بی فور کی آکشن بری تو نہیں بھی بشپ پر اٹیک بنتا لیکن یہاں پہلے کھلا گیا رکھ ای ون اپنے پونس پر ڈیفنس زیادہ زیادہ سٹیٹیجی بھی ہے now what about this بشپ بھی سامدھو لیکن یہاں آنج اپنے بشپ کو ای فور سکوئر پر لیا فرق کچھ نہیں پڑا نائٹ یا بی تو سکوئر پر اور اس پون کو ایک قدم اور آگے پش کرنے کی تیاری نائٹ کہاں جانے والا ہے یہ بھی کلیار ہے کنگ ایج سکس نائٹ سی فور رکھ پر اٹیک بنا رکھ ایج سکوئر پر then ہوا ایج فور اس چیک سے بچنے کے لیے کالسن کا نائٹ ہے نائٹ گیا ہے ایج سکوئر پر کنگ یہاں آنج نے جی فور سکوئر پر پلیس تو کیا اور کوئی بھی طریقہ نہیں ہوگا یہاں کم سے کم کالسن کے پاس ایک پون کے ڈیمیج کو رکنے کا لیکن کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں کالسن کا اے پون اب اتنا آگے پش ہو چکا ہے اے فائیب کے موہ کے بعد کہ آنج کو سمجھ ما چکا تھا کہ وہ اب اس گیم میں بہت زیادہ کچھ خاص کر نہیں پائیں گے تو انہوں نے یہاں ریزائن کر دیا بہت مشکل ہوگا اس مانگ پروموشن کو کوننگ سکوئر تک روکنا تو فرنڈز مجھے امید ہے تو یہاں یہ اس ٹورنمنٹ میں مشنہ تھا ناند کے لیے ایک چھوٹا سا سیٹ بیک رہا فرنڈز مجھے امید ہے آپ سبھی لوگ کو یہ گیم پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے شیٹیو چلچس گوگو پلیس سبسکرائب ضرور کریں آپ کے کمنٹس کا مجھے بے حد انجازہ رہے گا تینکیو فور وچنگ اینڈ بائی فور ما